اگر بھی مغرب کی کوئی شکست ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم در جاتے ہیں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں ہم تو اتنی خوشیاں مرا رہے ہیں یقین کریں لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی پہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا طالبان کے کابل میں داخل ہونے پہ پورا پاکستان خوش ہے آپ سوچ نہیں سکتی یقین کریں یہ رک نہیں سکے فرنہ سرکوہ بھی نکل کے ڈانس کرتے ہیں ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو چلیے دوستو بینہ کسی دریقے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں کچھ لاسٹ میں یہ لاہور کی ویڈیو ہے اور یہ لاہور میں مہاراجہ رنجید سنگھ کا سٹیچو ہے جس کو یہ جنونی جہادی آدمی جو ہے توڑا ہے نعرے لگا لگا کر اور اس بات سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت حد تک جو میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکی ہوں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ طالبان مائنڈ سیٹ کے ہو چکے ہیں اب جی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آدمی کو ریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو یہ فیلحال حوالات میں ہے لیکن بات یہی ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو پکڑیں گے کتنے لوگوں کو حوالات میں بند کریں گے جب آپ نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی پچھلے پچیس تیس سال میں ایسا ہی بنا دیا ہے اور لوگوں کو ایسے ہی نفرت ہے کسی بھی دوسرے مذہب سے تو آپ اس چیز کو ٹھیک کیسے کر پائیں گے کیونکہ انفرچنیٹلی اپنا خود کا بھی دو مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہے جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹے ہیں جو لوگ اسٹابلشمنٹ میں بیٹے ہیں وہ بھی تقریباً تالیبانی ذہنیت کے ہیں اور تالیبانس کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ افغانستان کی حالات جی بڑے خراب ہے آپ سب جانتے ہیں بہت خراب حالات چلنے ہیں مجھے یہ ڈار ہے کہ باجوا صاحب تین سال کے ایکسٹینشن آڑنا لے لیں باجوا صاحب نے پہلے کشمیر کے نام پہ لیٹی ایکسٹینشن تو وہاں تو جی موڈی جی نے تری سیونٹی اٹھا کے جو ہے نا وہ کیے کراہ پہ پانی پھیڑ دیا تو موڈی جی سے میں بڑی تنگ ہو نا یہاں ہم کچھ اور پلان کرتے ہیں ایکسٹینشن لیتے ہیں باجوا صاحب اور کہتے ہیں جی ہم نے کشمیر آزاد کروانا ہے تو یہ کرنا ہے تو آگے سے موڈی جی تری سیونٹی اٹھا دیتے ہیں اور پھر جی نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے وہ ساری نوٹنکی ہماری دھری کی دھری رہ جاتے ہیں اور اب افغانستان کے نام پہ مجھے لگتا ہے کہ پھر ایکسٹینشن لے لے لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کا جو ڈراما چل رہا تھا جو نوٹنکی چل رہی تھی سیچویشن چینج ہو گئی طالبان آگئے چلو وہ جانے ان کا کام جانے اگر ہم بار بار اس میں انٹرفیر نہ کریں اور جیسے خود ہی سے نہ کہیں کہ آئیے جی آئیے ہماری بھی دو چٹھکائیا کر کے چلے جائیے اگر ہم ایسا نہ کریں تو اب خان صاحب کو ہونا یہ چاہیے کہ خان صاحب کو اب اپنی کنٹری پر توجہ دینی چاہیے اور خان صاحب کو چاہیے کچھ پودے وودے لگائیں اور کچھ کام کریں جیسے آپ جانتے ہیں چھوٹے مٹے کام جو خان صاحب نے اپنے ذمہ لیے باقی تو آپ جانتے ہیں کہ جو چاہے وہ فورن پالیسی ہو یا ڈیفینس ہو یا ایکانومی ہو وہ تو باجوہ صاحب دیکھ ہی رہے ہیں تو باقی چیزیں تو کم از کم خان صاحب کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دینا چاہیے اب یہ افغانستان والی نوٹنگ کی تو ختم ہو جانی چاہیے یہاں پہ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ ٹی وی ڈراما یا جو ٹی وی پہ وہ آتے نا سیریلز جو آتے ہیں لمبے لمبے ختم ہی نہیں ہوتے نا وہ ساز بھی بہوتی والا وہ کچھ اسی طرح کا جو ہے نا ہمارے ہاں ڈراما چلتا ہے ہماری گورنمنٹ میں کہ وہ ساز تھی بہت جہاں پہ ڈراما ختم ہو جانا چاہیے سیریلز ختم ہو جانا چاہیے مہاں سے پھر شروع ہو جاتا ہے تو بلکل یہاں پہ گورنمنٹ بھی کچھ اسی طرح کا کرتی ہے آخر ہم آگے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں مجھے تو گلہ سوڑیاں میں تو آپ لوگوں سے باتیں کر کر کے آپ لوگ تو جانتے مجھے تو فضول کی باتیں کرنے کی عادت ہے نہیں اور میں کام کام کی باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی طرح میں اڑاتی نہیں ہوں تو اس لئے میں تو تھک جاتے ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہیں آتا خیر نہیں آتا تو نہ سا ہی لیکن ہم آپ کو اپنے ایک ایڈوائزر دکھاتے ہیں لیکن جی طالبان کی ویڈیوز اتنی آ رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے کس طرح سیکسسائزز کر رہے ہیں طالبان اور مجھے لگتا ہے واقعی میں کوئی نئے طالبان ہے ورنہ تو ان کو یہ اٹھانا کہ یہ تو اپنی گنز اٹھائیں راکٹ لانچر لے کے ایسے سے کریں اسی سے اتنی ایکسسائز ہو جاتی ہے ایک دو گولے مار دیں کہیں پر اسی سے اتنا سارا جو ہے نا وہ ان کی کیا کہتے ہیں اس کو یار وہ کیا بولتے ہیں اس کو نا بس کچھ بولتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں آ رہا لیکن یہ کہ اسی سے کافی ویٹ کم ہو جائے گا اور کافی زبدست ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے ان کو اس طرح کی یہ ویٹ لفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے جیسے روکٹ لانچر لے کے گھومتے ہیں کوڑی چھوڑے مار رہے ہوتے ہیں تو سبھی ڈے ایکسسائز ہوتی ہے ہاتھ گھماں گھماں کے کوڑے مارتے ہیں نا لیڈیز کو یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے پریکٹس شروع کی تھی کچھ سال پہلے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سوات میں کی ویڈیو آئی تھی جہاں پہ اگر آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے ویسے میں نے تو سوچا کہ میں تو چھار پانچ جو ایک ساتھ برکے لے لوں گی وہ جو پہلتے ہیں نا اوپڑ سے شٹل کواک پہلے میں نے سنا ہے اس میں چوٹ کم لگتی ہے تو وہ پانچے پہل لوں گی نا تو میری خیال ہے جب کوڑے ماریں گے تو پھر مجھ اتنی لگے گی نہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا یہ یہ ہے پنجاب کے مطلب مہاراجہ رنجیس سنگھ نے سیرے پنجاب کہا جاتا ہے اوبرال پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں انڈیا کے پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں سکھ ایمپائر کے مطلب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سکھ ایمپائر بنائی تھی اور جب یہ تھے تو اس ٹائم پہ یہ مطلب ان کے جو ایک کمانڈر تھے ہری سنگھ نلاوا نام تھا ان کا وہ ان کا اتنا خوف تھا کہ وہاں سے جو مطلب پیشاور کہ آنگے تک پہنچ گئی تھی سکھ ایمپائر اور مطلب افغانستان کے لوگوں میں کہاوت تھی وہاں پر اب مجھے exactly وہ کہاوت یاد نہیں ہے تو دوستو ہری سنگھ نلاوا ان کے بہت مطلب دنیا کے مہنتم کمانڈر میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور افغانستان میں اگر بھارت کی اور سے کوئی ایسے کمانڈر ہے تو سائد اکہ دکھ کا ہی کمانڈر ان میں سے ایک ہے ہری سنگھ نلاوا اور ایک اور ہے راجہ مان سنگھ ہری سنگھ نلاوا نے افغانستان کے جیادہ تر علاقے میں تو کب جن نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی وہاں پر ان کا خوف بہت زیادہ تھا اور پیشا پر پیشاور کو حالاکہ اب پاکستان کا حصہ مانا جاتا ہے لیکن یہ مطلب تھا تو پستونوں کا علاقہ اس سے تھوڑا سا آنگے جلالاواد تک پہنچ گئے تھے اور جو راجہ مان سنگھ تھے وہ افغانستان کو لگاتار کئی بار آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں انہوں نے مطلب وہاں پر ان کو جا کر ڈیفیٹ کیا تھا تو ایسا کچھ ہے مطلب بھارت کی ہسٹری میں کی دو ہی تین لوگ ہیں اور اس کے بعد